بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد اشفاق مہرے مرازت دل آپ سے مخاطب ہوں آج ہم عام لوگوں کی اور مریضوں کی رہنمائی کے لیے کچھ بنیادی اصول آپ تک پہنچائیں گے دل کی بیماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں صرف ڈیویلپڈ کنٹری یا امیر ملکوں کی بیماری نہیں ہے یہ ہمارے ملک جس کو ہم ڈیویلپنگ کنٹریز کہتے ہیں اور انڈر ڈیویلپڈ کنٹریز جیسے افریقہ وغیرہ ہیں ان سب میں بہت زیادہ پچھلی دو تین دہائیوں میں دیکھنے میں آئی ہے اس کی مین وجوہات میں شوگر بلاڈ پریشر مٹاپا اور ہمارا لائف سٹائل ہے اور ان سب کے اوپر جو جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے وہ سگرٹ ہے جب تک ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے دل کی بیماریوں کے اوپر کابو نہیں پات سکیں گے دل کی بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری خون کی رکھیں بلکل ایک سوفٹ جیسے ربڈ ہوتا ہے جس کو بچہ بھی کھینچ لے تو وہ کھج جاتا ہے اس طرح کی ہوتی ہیں پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان میں تھوڑی سختی عادی شروع ہو جاتی ہے جیسے پرانا ربڈ ہے آہستہ آہستہ وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے کھینچنا مشکل ہوتا ہے پھر جب ہم میڈل ایج یا اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں تو وہی خون کی رگیں ایک پائپ کی طرح سخت ہو جاتی ہیں جیسے سٹرو جس سے ہم بوتل وغیرہ پیتے ہیں اس طرح کی سخت ہو جاتی ہیں جب وہ سخت ہوتی ہیں تو ان میں خون کی گردش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی سختی پیدا کرنے کے عوامل میں سب سے بڑھ کے کولیسٹرول ہے جس کو خون کی چربی کہتے ہیں عام لوگ اس کو اتنا بودر نہیں کرتے اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے اگر کوئی شخص موٹا ہے کسی کو شوگر ہے کسی کی فیملی میں ہارٹ کا مسئلہ چلتا ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو لازمی اپنا کولیسٹرول چیک کروانا چاہیے اور اس کی ایک فگر ہوتی ہے لیبارٹری والوں نے مختلف فگرز رکھی ہوئی ہیں کوئی کہتے ہیں جی دو سو بیس تک ٹھیک ہے کوئی کہتے ہیں جی دو سو تک ٹھیک ہے لیکن آج کی نشست میں ہمارا سب سے اہم پیغام جو آپ تک پہنچانا ہے کہ یہ ایک فکس نمبر نہیں ہے ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہے جیسے اگر کسی شخص کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے نہ وہ سگرٹ پیتا ہے نہ وہ موٹا ہے تو اس کیلئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم دو سو تک بھی کہہ دیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا یا ایک اس کی اور فریکشن جو زیادہ ٹیکنیکل ورڈ ہے اس کو ال ڈی ایلم کہتے ہیں لو ڈینسٹی لائپو پروٹینز اس کی اگر مقدار ایک سو دس تک بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خیر کوئی بات نہیں ہم اس کو پرہیش سے اور دوائیوں کے بغیر واک سے کنٹرول کر لیں گے لیکن اگر کسی شخص کو ہارٹ کا ہو چکا ہے اس کیلئے یہ فگرز بہت زیادہ ہے تو یہاں ہمیں دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو ہم سٹیٹنز کہتے ہیں اکثر لوگ سٹیٹنز یا ڈاکٹر جب ان کو مشورہ دیتا ہے تو وہ بلکل تھوڑی سی ڈوز جیسے بچگانہ ڈوز کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کا فیدہ تو ہوتا ہے لیکن پورا فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہم ٹیکنیکل ورڈ میں یہ کہتے ہیں کہ جب کولیسٹرول خون کی رگوں میں جمنا شروع ہوتا ہے تو وہ رگیں نہ صرف سخت ہوتی ہیں بلکہ وہاں ایک انفلمیشن کا لفظ یا سوجن کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے جب وہ سویلنگ یا سوج ابرتی ہے تو وہ جو فلو ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے یہ بالکل جیسے پرانے اگر آپ پانی کے پائپ کھولیں جو رسٹ ہو چکی ہوتی ہیں جن کے اندر زنگ لگا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی جگہ کے اوپر بڑے بڑے نشان بنے ہوتے ہیں جس سے پانی رک رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح خون کی رگوں کے اندر یا خون کی نالیوں کے اندر کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے وہ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں تو جتنا ہم LDL کو کنٹرول کریں گے اتنی یہ تنگی کم ہو جائے گی اس کو ہم رگریشن کہتے ہیں یعنی کہ وہ عمل جس سے یہ تنگی بڑھ رہی تھی سٹیٹن دینے سے اور باقی چیزیں کنٹرول کرنے سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی اور جتنی ہیوی ڈوز میں ہم سٹیٹن دیں گے اتنا ہی زیادہ فیدہ ہوگا اس کو ہم اپنی زبان میں ہائی انٹینسٹی ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور اس میں ہمارے جو ٹارگرٹس ہوتے ہیں کہ جو LDL لیول ہے اس کو جتنا کم سے کم کر سکیں وہ مریض کے لیے بہتر ہے اس کو ہر حال میں ستر سے ہم نے یا سیونٹی سے نیچے رکھنا ہے اور کولیسٹرول کو ہم نے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب لے کے آنا ہے اور اگر آپ کو شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اور فیملی میں بھی دل کی مرض چلتی ہے تو اگر آپ کو دل کے ابھی تک سمٹمز یا سائن نہیں بھی آئے پھر بھی آپ نے سٹیٹن شروع کر دینے ہیں تو یہ آج کا پیغام ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچا کے رکھیں اپنی کیر کریں اپنا علاج کروائیں اور علاج سے گبرائیں نہیں اور علاج کروائیں پوری دل جمعی کے ساتھ یہ نہیں کہ تھوڑی سی دوائی کھا لی کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی اس طرح سے پورا فیدہ نہیں ہوتا اللہ ہماری حفاظت کرے آمین